موسیقی لبائک اللہم لبائک لبائک اللہم لبائک لاکھوں فرزند اسلام آج حج کا رکن اعظم وقوف ارفہ آدھا کریں گے شہری حج کی ٹرانسویشن ٹیلی ویئن پر دیکھ کر ایمان کو تازہ کریں گے خطبہ حج پہلی بار اردو زبان میں پیش کرنے کا احتمام بھی کیا گیا چیف جسٹس پاکستان سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں آج ہم مقدمات کی سماعت کریں گے چیف جسٹس ساکھم نسار پر مشتمل تین رکھنی بینچ آج ہم مقدمات کی سماعت کرے گا چین میں پھسے پاکستانیوں لوگ کالوجز میں اضافہ اور دیگر مقدمات پر سماعت آج ہوگی سابق وزیر علیہ پنجاب شہباز شریف کا نیب میں پھر بلاوا آ گیا شہباز شریف کو آج پنجاب پاور ڈویلپمنٹ کیس میں طلب کر لیا گیا ڈی جی نیب شہزاد سلیم نے نیب آفیس میں انتظامات کا جائزہ لیا یہ ملک بچے گا یا کرپٹ لوگ بچیں گے کوئی بھی ملک اتنی کرپشن برداشت نہیں کر سکتا پیسہ چوری کر کے باہر لے جانے والے یہاں مافیا بیٹھے ہیں باہر پیسہ رکھنے والا سیاستدان باہر سے کنٹرول بھی ہو سکتا ہے ہر جگہ مافیا بیٹھے ہیں ان پر ہاتھ ڈالیں گے تو یہ شور مچائیں گے باہر بھیجا گیا پیسہ واپس لانے کے لیے ٹاسپورٹس قائم کریں گے وزیراعظم عمران خان کا کرپشن کی نشاندی کرنے والے کو برامد رکم کا پچیس فیصہ دینے کا اعلان بولے میری کسی سے ذاتی لڑائی نہیں عوام کا پیسہ باہر لے جانے والا میرا دشمن ہے ہمیں اس وقت ڈالر کی ضرورت ہے اوورسیس پاکستانی اپنا پیسہ پاکستان کے بینکس میں رکھائیں وزیراعظم عمران خان کی قوم سے اپین کہتے ہیں بڑے بڑے گھروں میں رہنے والے لوگ ٹیکس نہیں دیتے سب سے پہلے ایف پی آر کو ٹھیک کرنا ہے عوام کو اعتماد دیں گے کہ آپ کا ٹیکس آپ پر خرچ ہوگا بولے انصاف کا نظام بھی ٹھیک کرنا ہے صرف جسٹس سے ملاقات کروں گا اقتدار میں رہتے ہوئے کوئی بھی کاروبار نہ کرنے کا آزم بھی کیا میں نے سیاست کو کبھی بھی کریر نہیں سمجھا سیاست میں آنے کا مقصد پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانا تھا سود ادا کرنے کے لیے ہمیں ہر ہر ماہ دو عرب کا کرزہ لینا پڑتا ہے وزیراعظم عمران خان کا قوم سے کتاب کہتے ہیں صرف دو ملازم دو گاڑیاں رکھوں گا تمام گورنر ہاؤسز اور وزیراعظم ہاؤسز میں سادگی اختیار کریں گے وزیراعظم ہاؤسز کا یونیورسٹی بنانے کا اعلان جناب اسمان احمد خان بزدار نے 186 ووٹ حاصل پنجاب نے مسلم رگنون کا دس سالہ راج قتم پی ٹی اے کے سردار عثمان بزدار وزیراعظم منتخب عثمان بزدار نے 186 ووٹ کے ساتھ کامیابی حاصل کی ان کے مددے مقابل نون لیگ کے حمزہ شہباز 169 ووٹ لے سکے تیری کے انصاف کی ارکان کی عثمان بزدار کو مبارک بات پنجاب کے نو منتخب وزیراعظم عثمان بزدار آج گورنر ہاؤس میں شام پانچ بجے حلف اٹھائیں گے نو منتخب وزیراعظم پنجاب کا عمران خان کے وین پر عمل کرنے کا عظم خیبر پی کے مورل پر پولیس کا نظام ٹھیک کریں گے گوڈ گورنرنس قائم کرپچن کا خاتمہ کریں گے پسماندہ علاقے سے تعلق ہے جنوبی پنجاب سمیت پورے صوبے کی پسماندگی دور کروں گا نو منتخب وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار کا اسمبلی میں خطاب منجاب کے نو منتخب وزیراعظم بھی کپتان کے نقشے قدم پر پروٹوکول لیا نہ ہی بلٹ پروف گاڑی تردار عثمان بزدار سیکیورٹی اور پروٹوکول کے بغیر ہی سرگرم ویڈیو وائرل ہو گئی نو منتخب وزیراعظم بزدار نے گاڑی تک پہنچنے کے لیے خود راستہ بنایا پنجاب کی متوقع کابینہ کے نام سامنے آگے محمود رشید، عبدالعلیم خان، میا اسلام اقبال، ڈاکٹر یاسمیر راشد، آشفہ ریاض اور مرادراز شامل، عجمل چیمہ، آسک نکئیس، سبتین خان، فیاض الحسن چوہان، سردار موسیل لگاری بھی کابینہ کا حصہ ہوں گے سردار اسمان بزدار کے انتخاب سے پنجاب میں نئے دور کا آغاز ہوا وزیراعظم عمران خان کی وزیراعظم منتخب ہونے پر مبارک بات تیریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی اور اتحادی جماعتوں کے ارکان کو بھی مبارک بات دی تخت پنجاب میں شکست پر اپوزیشن کی اسمبلی میں ہنگام آ رہا ہی نارے بازی اسمان بزدار کی کامیابی پر شدید احتجاج سپیکر کے ڈائز کا گہراو پیپلز پارٹی کا ادیوان کے انتخاب میں بھی غیر جانب دار وزیراعظم بہت آئے بہت گئے لیکن انشاءاللہ خادم اعلیٰ دوارا پیدا نہیں ہوگا وزیراعظم آتے جاتے ہیں اب خادم اعلیٰ نہیں آئے گا دکھی دل سے کہتا ہوں آج کے منڈیٹ میں دھاندلی کی ملاوت ہے الیکشن میں آر ٹی اے سسٹم نہیں بیٹھا جمہوریت پر شب خون مارا گیا حمزہ شہباز کا اسمبلی میں خطاب بولے دعا ہے عمران خان قوم سے کیے گئے وعدے پورے کریں دھاندلی کی تحقیقات کے لیے پارلیمانی کمیشن بنانے کا مطالبہ بھی کر دیا ازاد ارکان بھی پی ٹی آئی کے کیمپ میں آگئے ازاد رکن اور نجم سیٹھی کی اہلیہ جگنو محسین نے اسمان مزدار کو ووٹ دیا احمد علی اولک اور راہ حق پارٹی کے رکن محمد معاویہ نے بھی پی ٹی آئی کے امیدوار کو ووٹ دیا نئی پنجاب اسمبلی نے توہین رسالت کے خاکوں کے خلاف منفقہ قرارداد منظور کر لی ہولینڈ سے سفارتی تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ عمر یاسر نے حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے مستقر کا طور پر قرارداد پیش کی اپوزیشن ایک طرف جمہوریت کی بات کرتی ہے جمہوری عمل کو روکنا یہ جمہوریت کی خطت نہیں ہے قریب آدمی وزیرعالہ بن گیا اس کو سپورٹ کرے اپوزیشن ایک طرف جمہوریت کی بات کرتی ہے تو دوسری طرف شور شرابہ حمزہ شہواز نے جو باتیں آج کی وہ دس سال اقتدار میں کرتے تو بہتر تھا سپیکر اسمبلی چودری پر ویسی لاحی امید ہے اسمان بزدار اچھی ٹیم بنائیں گے صوبے کے معاملات چلانے کے لیے کوئی کمیٹی نہیں بنائی الیکشن میں گڑبر ہوئی ہے تو الیکشن کمیشن سے پوچھیں سنجاب میں خوشحالی کے سفر کا آغاز ہو گیا دکٹر یاسمین راشد کی گفتگو میرا حکومت میں کوئی کردار نہیں پھر بھی مران خان کے ساتھ ہوں عبدالعلیم خان کی گفتگو موسیقی 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 اسیمبلی سے باہر why اٹھائیں گے موسیقی 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 ہاتھ تو ملک کو لٹنے نہیں دیں گے رانہ مشروط کی میڈیا سے گفتگو بولن نواز شریف اور مریم نواز کو عیب سے قبل زمانت ملنے کی امید ہے موسیقا موسیقی 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 راہی پنجاب کے قائم مقام گورنر ہوں گے نوٹیسکیشن جاری سردار دوست محمد نزاری قائم مقام سپیکر پنجاب اسمبلی بن گئے نکلوت سنگھ سیدھو لہوریوں کی محبت میں رنگ گئے ایک سالی بازار میں شاپنگ کی کوہاٹی چپل خریدی شہریوں نے سابق بھارتی کرکٹر سے سیلپیاں بھی بنوائیں چودری سرور کی نفجوت سنگھ سیدھو سے ملاقات پاک بھارت تعلقات اور دو ترفا مور پر تباہ بلہ خیال محبت کا سندیسہ لے کر واگا کے راستے بھارت چلے گئے مورل ٹاؤن میں تھے ایک انصاف کا جشن امران خان کے وزیراعظم بننے پر مٹھائی تقسیم کی گئی پیڈیا کے سینئر رہنما اجاز چودری کہتے ہیں امران خان نے کبھی ہمت نہیں ہاری اور آج وہ ملک کے وزیراعظم پہریوں کو سستے اور خوبصورت جانوروں کی تلاش بیوپاریوں کی بھی زیادہ مال بٹورنی کی خواہش ایدے قربہ قریب آتے ہی مویشی منڈیوں میں خوب گہمہ گہمی خریدار بیوپاریوں سے بھاو تاو جاری جانوروں کی قیمتے عام آدمی کی پہنچ سے دوں ایدو لذہا قریب آتے ہی مویشی منڈیوں کی رونکے دوبالا ہو گئی مناوہ کے مویشی منڈی میں بیلو کی جوڑی نے دھوم مچا دی سلطان اور جگنو پر سب کی نظریں جمی ہیں ایدے قربہ پر جانور کی خریداری کٹھن مرحلہ ہے مگر سوشل میڈیا نے اسے بھی آسان بنا دیا رنگ نسل وزن اور قیمت پسند کریں اور آن لائن آرڈر بک کروائیں قربانی کا جانور آپ کے گھر کی رہلیز پر ہوگا ملکی سیاست کے بعد مہکمہ پولیس میں بھی تبدیلی کا اول شروع ہو گیا سانہ لائن مول میں پہلی بار خاتون مہرر تائنات خاتون مہرر فرالتاف نے اپنے عہدے کا چارج بھی سمبھال لیا ایکیل آئے میں بچوں کے گردوں کی پیوندکاری کا آغاز ساہی وال سے تعلق رکھنے والے دس سال عمران کے گردے کی پیوندکاری کی گئی عمران نے والد نے اپنا گردہ عطا کیا سوال سال بعد پاکستان فٹبول ٹیم نے ایجن گیمز میں ایک کامیابی سمیت لی پاکستانی فٹبول ٹیم نے نپال کو دو کے مقابلے میں ایک گول سے شکست دے دی صدر پی ایف 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 ایسر صالح حیات کی کھلاڑی اور پاکستانی شائکین کو مبارک بار موسیقی